اسلام علیکم دوستو آج کل ہمارے پودوں کو بہتی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پریشانی ملی باگز جیسے خطرناک کیڑے مکوڑے ہیں ان پودوں کی پریشانی ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو بہتی پاورفل فرٹی لیزر بتانے والا ہوں اس فرٹی لیزر کو یوز کرنے کے بعد ہمارے پودے بہتی خوشی سے رہیں گے اور اچھی طرح سے گروت بھی کریں گے دوستو جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے پودے بہتی خوشی مناتے ہیں کہ جب صوبہ ہوگی اور سورج نکلے گا اور سورج کی شوائیں ہم پر پڑھیں گی کوئی پودا کہتا ہے کہ مجھ سے نئی ٹینیاں نکلیں گی کوئی پودا کہتا ہے کہ مجھ سے پھول نکلیں گے اور کوئی پودا کہتا ہے کہ مجھ سے نئی نئی کلیاں نکلیں گی لیکن جیسے ہی صوبہ ہوتی ہے ان پر پھر اداسی تاری ہو جاتی ہے اور پودے اصداس ہونے لگ جاتے ہیں صوبہ کو پودے اداس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان پر ملی بگز جیسے کیڑوں مکڑیں اٹیک کر رکھا ہوتا ہے یعنی اپنا ڈیرہ جمع لیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں اگر ملی بگز سات دن آپ کے پودے پر ویٹی رہے تو آپ کا پودہ زندہ نہیں بچ پائے گا کیونکہ ملی بگز ٹہنیوں سے بھی راست چوز لیتی ہے کلیوں سے بھی راست چوز جاتی ہے اور جو پھول اور پتے ہوتے ہیں ان کا بھی سارا کا سارا راست چوز جاتی ہے جس سے پودہ کی گروت رک جاتی ہے اور پودہ مرنے لگ جاتا ہے اور ہمیں اپنی مدد کیلئے پکارتے ہیں لیکن ہم ایسے خودگرد انسان ہو گئے ہیں کہ ہم پودوں کے پیاس اس وقت جاتے ہیں جب ہمیں پھالی یا پھول کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو ہمیں چاہیے کہ فضول شوشل میڈیا کو چھوڑ کر ہمیں پودوں کی کیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اسے اچھا پھالول پھول لے سکیں اور پودوں کی حفاظت کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور پودے ہمارے لئے دعا بھی کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ان ملی باگز اور کیڑے مکوڑوں کے سے چھٹکارہ پانے کے لئے آپ کو وہ طاقتور فرٹیلیزر بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو یہ فرٹیلیزر آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سستے میں بان جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیئر لیٹر پانی کا خالی بوتل میں بھار دینا ہے اور دو لیمو لے لینے ہیں دوستو میرے پاس دو لیمو ہے میں ایک لیمو کو کاٹ رہا ہوں یہ دیکھو دوستو میں نے لیمو کو کاٹ کر اس بوتل میں نچوڑ رہا ہوں اور اب میں کٹا ہوا دوسرا لیمو بھی اس میں نچوڑ رہا ہوں یہ دیکھو دوستو اب میں دوسری لیمو کو کاٹ رہا ہوں اس کو کاٹنے کے بعد اس کو بھی میں اس بوتل میں نچوڑ دوں گا یہ دیکھو دوستو چوتھا لیمو کا کٹا ہوا حصہ بھی میں اس میں ڈاڑ رہا ہوں دو لیمو اس بوتل میں نچوڑنے کے بعد آپ نے ایک کھانے کا چمچ حلدی کا لے لینا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ حلدی کا اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد دوستو ایک چمچ آپ کو سرف کا لینا پڑے گا جو کپڑوں میں استعمال کیا جاتا ہے یا کوئی اور صرف آپ لے لیں ایک چمچ وہ بھی اس میں ڈال دیں تینوں چیزیں اس پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے حل کر دینا ہے تقریباً دو منٹ ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے ہلائے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد دوستو آپ نے دو طریقوں سے اس فرٹی لیزر کو پودوں پر کرنا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دوستو جیسے میں نے اس پر شاور لگا دیا ہے اس شاور سے آپ نے ان کے پتوں پر جہاں ملی بیکز ہوں کیڑے مکوڑوں نے اٹیک کیا ہو یا پتے موڑ رہے ہیں ان پر آپ نے تھوڑا تھوڑا سا شاور کر دینا ہے تقریباً یہ کم آپ نے ہفتے میں تین بار کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد دوستو جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ نے گملے کے اندر ہی ڈالنا ہے یعنی جو مٹی ہے پودے کی جس میں لگا ہوا ہے اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ہر گملے میں یعنی ہر پودے میں ڈال دینا ہے گملے کے اندر ڈالنے سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جو مٹی کے اندر فنگس وغیرہ ہوتا ہے جو پودے کے اوپر چڑ جاتا ہے وہ مٹی کے اندر ہی ختم ہو جائے گا اور نہ وہ مٹی کے اندر زندہ رہے گا اور نہ ہی ہمارے پودے کو نقصان پہنچائے گا امید کرتا ہوں دوستو تو آج کی میری ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں موسیقی